اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام میں سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ناظرین گجشتہ نششت میں آپ کے سامنے گناہوں کے سنگینی کے بارے میں ایک عظیم گناہ کا تذکرہ کیا گیا تھا اور وہ تھا والدین کی نافرمانی کرنا کہ ایک شخص اگر والدین کی نافرمانی کرے گا وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے والدین کی نافرمانی کرنا اللہ کی لانت کا وہ بندہ شکار ہو رہا ہے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا سمجھ لیں جبریل علیہ السلام نے جو بددعا کیے اس بددعا کا وہ شکار ہو رہا ہے آج کی اس نششت میں ناظرین ہم والدین کے بارے میں وہ باتوں کا تذکرہ کریں گے جو عام طور سے آج کل ہمارے نوجوان بھائی اور ہمارے نوجوان بہنیں کرتے ہیں کیا چھوٹی سے کچھ بات ہو گئی گالی دیتے تھے چھوٹی سے کچھ بات ہو گئی امی کو گالی ابا کو گالی جو بندہ گالی دیتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں ہم اپنے ابا کو اپنے امی کو گالی نہیں دیتے ہیں اللہ اکبر یاد رکھیں آپ گھر میں ابا کے سامنے ابا کو گالی دے رہے یہ مطلب نہیں ہے باہر جب ہم آپس میں دوستوں سے ملتے ہیں کوئی چیز اس سے لینی ہوتی ہے کوئی چیز اس کو دینی ہوتی ہے گالی سے بات کرتے ہیں کوئی منع کرتا تو کیا کہتے ہیں اپنا پرانا دوست ہے اپنا لگوٹیا یار ہے چلتا ہے سب نہیں چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک آدمی اپنے ابا کو گالی دیتا ہے ایک شخص اپنی والدہ کو گالی دیتا ہے صحابہ حیران و پریشان ہوگے ایسا بھی ہو سکتا کیا یہ بات اللہ کے سل نے حدیث میں ذکر فرمائی کیسے حدیث سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من القبائری یشتم الرجل والدیہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے ابا کو گالی دے اپنی امی کو گالی دے قالو یا رسول اللہ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ایک آدمی اپنے ابا کو بھی گالی دے سکتا ہے دے سکتا ہے ایسا اللہ کے سن نے کہا ہاں قال نعم ہاں ایسا ہو سکتا ہے اور ناظرین آپ خود دیکھیں آپ کا کہیں پر اگر جھگڑا ہوتا ہے آپ اس کی ماں کو گالی دیتے ہیں وہ آپ کی ماں کو گالی دیتا ہے آپ اس کے ابا کو گالی دیتے ہیں وہ آپ کے ابا کو گالی دیتا ہے یہی ہوتا ہے ناظرین غور سے آپ سن لیں اللہ کے سن نے کہا ہاں ایک شخص اپنے ابا کو گالی دیتا ہے ایک شخص اپنی امی کو گالی دیتا ہے ضروری نہیں ہے وہ اس کی ماں کو گالی دے رہا ہے گویا کہ اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے نبی نے مثال دے کر کہا ایک آدمی کسی کے اببہ کو گالی دیتا ہے تو وہ آدمی پلٹ کر کے اس کے اببہ کو گالی دیتا ہے تیرا باپ ایسا تیری ماں ایسی ایک شخص اس کی ماں کو گالی دے شروعات ماں سے ہی ہوتی ہے نا کتنی گھٹیا بات ہے کہ مومن گالی دے مومن اس کی زبان سے گالی کتنی گندی حرکت ہے کتنی گھٹیا بات ہے کہ ایک مسلمان کے زبان سے گالی نکلے اور وہ بھی اپنے ماں اور اپنے باپ کے لئے کئی سارے لوگ کیا کہتا تو نے میرے ماں کو گالی دیا خود گالی دے رہا ہوتا ہے جھگڑا صرف اسی بنا پر ہوتا ہے کہ تو میرے ماں کو گالی دے رہا ہے حالانکہ وہ گالی اگر دے رہا تھا تو اپنی ماں کو گالی دے رہا تھا یاد رکھیں آپ آپ کو اگر کوئی گالی دے آپ خاموش رہے یاد رکھیں وہ اپنی والدہ کو گالی دے رہا ہے وہ اپنے باپ کو گالی دے رہا ہے اللہ کے رسول نے کہا یَسُبْ أُمَّهُ ایک شخص اس کی ماں کو گالی دیتا ہے وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے اور دوسری حدیث میں اللہ کے ساتھ کہتا ہے لَعْنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ لَعْنَتْ ہے اس بندی پر مَلْعُونَ ہے وہ بندہ لَعْنَتْی ہے وہ بندہ جو اپنے والدہ ان کو گالی دے کتنی گھڑیا بات ہے ناظرین ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اپنے بچیوں کو جو چند باتوں میں ان کو گالیاں بھی سکھاتے ہیں بعد میں وہی بچہ پلٹ کے گالی دیتا ہے واللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں بچہ اگر کبھی کوئی آیا تو اس کو گالی باقادر سکھایا جاتا ہے بیٹا یہ گالی دے کے بتا گالی دیتا ہے بعد میں بڑا ہو کر کے وہی بیٹا اپنے اببہ اور امی کو گالی دیتا ہے اور عام طور سے بچے سیکھتے کہاں ہیں جب میہ بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو میہ بیوی کے جھگڑے میں میہ صاحب اپنی بیوی کو اس کے ماں اس کے بھائی اس کے بھائی سب لوگوں کو سمیٹ لیتے ہیں اتنی گالی اتنی گندی گندی گھٹیا گالی ایسا گھناونا حرکت کون سن رہا ہوتا ہے اس کا بیٹا سن رہا ہوتا ہے اب وہ بیٹا بڑا ہوتا ہے تھوڑی نہ چھوڑے گا بعض دفعہ جو اس کی بیوی ہوتی ہے وہ بھی اپنے شوہر کو بری بری گندی گندی گالیاں دیتی ہے وہ بھی گالیاں دیتی ہے انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا جو گھر میں موجود ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے اببہ گالی دیرے تو صحیح ہی ہوگا نا وہ بھی گالی دینا شروع کر دیتا ہے اور آج جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں ناظرین لکھ لیں ایک بھی جھگڑا ایسا بتائیں جس میں گالی نہ ہوتی ہو شروعات ہی گالی سے ہوتی ہے اخیر میں ہاتم پائی ہوتی ہے نا گلی میں جھگڑا ہوا میاں بیوی میں جھگڑا ہوا ساس بہو میں جھگڑا ہوا ننند بھابی میں جھگڑا ہوا گالی گالی جس جھگڑے میں ہے اس جھگڑے میں لوگ کہتے ہیں مزا ہی نہیں ہے کچھ مزا ہی نہیں آتا ہے استغفراللہ جو شخص کسی شخص کو گالی دے رہا ہے یاد رکھے وہ اپنے اببہ کو گالی دے رہا ہے تو ناظرین اکرام پہلا پوائنٹ جو آج کی نشست میں آپ کے سامنے ذکر کیا کہ نقصان میں سے ایک بڑا نقصان کہ ایک بندہ اگر کسی کو گالی دیتا ہے اپنے اببہ کو گالی دیتا ہے نبی نے یہی مثال دے کر آ کیونکہ صحابہ کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں تھی کہ ایک شخص اپنے اببہ کو کیسے گالی دے سکتا ہے دوسری چیز ایک شخص اگر اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرے گا قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا حدیث سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کے دن تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ دیکھے گئی نہیں نمبر ایک والدین کی نافرمانی کرنے والا والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا قیامت کے دن اس شخص کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں دوسرا کون والمنان احسان جتانے والا کبھی دس روپے دے دیا تھا بڑی مجلس میں جتا رہا ہے ارے تجھ کو دیا تھا نا دس احسان جتانے والا منان اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے دیا تھا نا پھر سے آ گیا احسان جتانے والے کی طرف قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نہیں دیکھے گا اور تیسرا شخص تیسرا کون شخص ہے تیسرا وہ شخص جو اپنے کپڑے کو دخنے سے نیچے لٹکاتا ہے تو ناظرین کرام آپ غور کریں کہ ایک بندہ اگر والدین کی نافرمانی کر رہا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے طرف دیکھے گا نہیں اور حدیث دیکھیں کیا حدیث ایک تیسری بات تیسری بات یہ کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہے جو بندہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے مطلب کیا ہے کیا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا نہیں اس کو سزا کاتنے کے لئے جہنم میں بھی جانا پڑے گا وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ رب العزت نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے تین قسم کے لوگ کون ہیں نمبر ایک شراب میں دھت رہنے والا ہمیشہ شراب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی کبھی پیے گا تو چلے گا شراب بلکل لیا حرام ہے شریعت میں شراب کو بلکل لیا حرام قرار دیا گیا ہے جو شراب یہاں پیے گا آخرت کے شراب سے وہ محروم ہو جائے گا اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے وہ حرام کام کر رہا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تلہ نے حرام کر دیا ہے اسے اپنی زندگی کے اندر لارا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا ہے کہ آدمی پہلے شراب پیتا ہے پھر گالی بگتا ہے پھر اببہ اممہ کو برا بھلا کہتا ہے پھر اپنے بیوی کی پیٹائی کرتا ہے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی بھی پیٹائی ہو جاتی ہے عام طور سے دیکھے ہوں گے کہ تھوڑا بھی ادھر ادھر اگر دھکا لگا زبردست اس کی دولائی ہوتی ہے جو اس عالم میں یہ قیفیت میں ہوتا ہے تو یہ تو دنیا میں عذاب ہے نا قیامت کے دن اس کو عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا والدین کی نافرمانی کرنے والا یعنی دوسرا شخص جس پر جنت حرام کر دی گئی ہے وہ کون ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اور تیسرا کونسا بندہ تیسرا وہ بندہ کہ جس کے گھر میں برائی ہو جو اپنے نگاہوں کے سامنے برائی دیکھے جو اپنے نگاہوں کے سامنے اپنی بیوی میں اپنے بچوں میں اپنے بھائی میں اپنی بہن میں اپنی بیٹی میں برائی دیکھ رہا ہے لیکن اس کو برا نہ لگے یہ دیوس آدمی ہے یہ چیزیں عام طور سے شادیوں میں دیکھنے میں آتی ہیں تیسرے پوائنٹ کے تحت ناظرین بات کر رہا ہوں کئی سارے باپ دیوس ہوتے کئی سارے شوہر دیوس ہوتے ہیں کئی ساری ماں دیوس ہوتی ہیں کئی ساری بیویاں دیوس ہوتی ہیں واللہ ناظرین کیسے باپ کے نگاہوں کے سامنے اس کی بیٹی کو اسٹیج پر سجا کر کے سب لوگوں سے شیکنگ ہینڈ کرایا جاتا ہے کابو جب شادی ہوتی ہے باپ دیکھ رہا ہے باپ بڑا نمازی ہے حج کر کے آیا ہے بہت بڑے بڑے ڈونیشن دیتا ہے بڑے بڑے عالموں کو بلایا ہے عالم بھی کچھ بول نہیں سکتے ہیں کیا بولیں گے اب دیوس ہی یہ بندہ کہ جس کے نگاہوں کے سامنے اس کی بیٹی سے وہ تمام فرینڈ جو اسکول کے اندر اس کی کلاس میٹ تھے صاحب آگر کے اس سے مل رہے ہیں دولان کا نظارہ ہو رہا ہے اور عام طور سے ایک مجلس لگتی ہے لاشٹ میں جہاں پر پردے کا نظام ختم ہو جاتا ہے منڈب شروع میں الگ الگ بہت کم ایسا ہوتا ہے لیکن بعد میں اس سیچویشن پیدا ہوتی ہے کہ صاحب اکٹھا میں آ کر کے نگاہوں کے سامنے برائی ہو رہی ہوتی ہے باپ کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے کو بغل ملا کر کے بہو بھی کھڑی ہے بیٹا بھی کھڑا صاحب کے سامنے خود بے غیرت بن جاتا ہے یہ دیوس آدمی ہے شوہر اپنے دوستوں کو لاتا کہتا ہے یہ میری بیوی ہے یہ میری موت یہ دیوس ہے یہ بے غیرت آدمی کہ اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی بیوی کو غیر مردوں سے مسافہ کروا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ میری بیوی ہے یہ میری بہن ہے یہ فلاں ہیں یہ بے غیرت آدمی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو حرام کر دیا ہے اللہ اکبر تو قیامت کے دن یہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اوپر جنت حرام کر دی گئی ہے بغیر توبہ کے اگر گئے انجام بہت برا ہوگا ایک اور حدیث سنیں آپ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نہ فرائض نہ نوافل قبولی نہیں کرتا ہے کتنی بڑی بات ہے کتنے سائے لوگ پنج وقتہ نمازی ہوتے ہیں کتنے سائے لوگ پنج وقتہ نمازی کے ساتھ ساتھ حضرت کے اندر تحجد کی نماز پڑھنے کا بھی شوق ہوتا ہے بہت شوق ہوتا ہے نوافل بھی ادا کرتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں الگ سے صدقہ و خیرات بھی کرتے رہتے ہیں نفلی طور پر حج بھی کرتے ہیں عمرہ بھی کرتے رہتے ہیں نفل کرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے نہ فرائض نہ نوافل قبولی نہیں ہوتے ہیں اللہ رب العزت قیامت کے دن قبولی نہیں فرمائے گا کتنی بڑی بات ہے وہ تین لوگوں نے نمبر ایک العاق والدین کی نہ فرمانی کرنے والا منان احسان جتانے والا مقدب بالقدر قدر کا انکار کرنے والا تقدیر کا انکار کرنے والا اندازہ لگایا ہے ناظرین اکرام کہ قیامت کے دن یہ تینوں بندے الگ الگ عذابوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے بارے میں الگ الگ چیزیں بیان فرمائی ہیں میں نے آپ کے سامنے گویا کی تین حدیثوں کا تذکرہ کیا ایک حدیث میں اللہ کے سن نے کیا کہا ہے اللہ اس بندے کی طرف دیکھے گا نہیں جو بندہ والدین کی نہ فرمانی کرتا ہے دو اس بندے پر جنت حرام ہے حرام ہے اس بندے پر جنت کون جو والدین کی نہ فرمانی کرتا ہے تیسری حدیث میں نے کیا بیان کیا اس بندے کی نفل نماز اس بندے کی فرض نماز قبول نہیں ہوتی جو بہت بڑا دائی بن کے بیٹھا ہے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے والدین کو ستاتا ہے والدین کا دھیان ہی نہیں رکھتا ہے صاحب کا دھیان رکھتا ہے صاحب لوگوں کا دھیان رکھتا ہے لیکن اببہ امی گھر میں تڑپ رہے ہیں اببہ امی گھر میں پریشان ہیں ان کا کوئی خیال ہی نہیں ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا اس کی نماز بھی قبول نہیں گی تو ناظرین اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کے اندر بڑی پیاری بات بیان فرماتے ہیں جو طبرانی کی روایت ہے دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ تبارکہ تعالی دنیا کے اندر بھی انسان کو دے گا مطلب جلدی اس کی سزا مل سکتی ہے سزا کی طور پر اس کو دنیا میں بھی دیا جا سکتا ہے وہ کیا ہے نمبر ایک البغی بغی کے تعلق سے علماء نے ایک آئے کہ ایک شخص کے سامنے اللہ رب العزت کی باتیں پیش کی جائیں رسول اللہ کی باتیں پیش کی جائیں وہ بندہ کیا کر دے انکار کر دے یہ اس کے تکبر کے علامت ہے یہ اس کے گھمن کے علامت ہے یہ بغاوت کر رہا ہے اسی سے بغاوت آتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ کی بات پیش کی گئی رسول اللہ کی بات پیش کی گئی بڑی آسانی سے اس نے انکار کر دیا کیسے اس کی جرات ہوئی تو البغی جو بندہ انکار کرتا ہے اس کا انجام بھی برا ہو سکتا ہے میں نے اس تعلق سے ایک مثال بھی دیا ہوں غجشتہ نششتوں میں فرسیوں بیان کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے حدیث پر عمل کرنے سے انکار کیا حدیث کیا تھی حدیث یہ تھی اللہ کی رسول نے کہا تھا دائنے ہاتھ سے کھا اس نے کہا دائنے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں کہ آپ تو طاقت بھی نہیں رکھے گا تو بغاوت کرنا یہ بھی اس میں آتا ہے اس کی سزا دنیا بھی بھی مل سکتی ہے دوسرا معنی جو علماء نے بیان کیا وہ یہ کہ باقی عورت زانی عورت جو زنا کرتی ہے یا زانی مرد اگر زناکار ہیں وہ لوگ اس کی سزا دنیا بھی بھی مل کر رہے گی یاد رکھیں جتنے لوگوں نے گرل فرینڈ بوائی فرینڈ کا سسٹم کیا ہے نا سزا دنیا میں بھی ملے گی یاد رکھیں اچھی چیز نہیں ہے زناکاری بڑی بری چیز ہے بلا دنیا میں بھی آ سکتی ہے اور یہ بلا کیا ہو سکتی ہے بھائی اس سے بڑی بلا کیا ہو سکتی کی ایڈز کی بیماری ہو جائے اس سے بڑی بیماری اور کیا ہو سکتی ہے کی زنا کرنے والے کو گناہ کے کام کرنے والے کو خصوصی طور پر بدکاری کرنے والے کو یہ سزا دی جائے یہ بیماری دے دی جائے اتنی بڑی بیماری اس کو دی دی جائے تو پہلا گناہ جس کی سزا دنیا میں ملے گی جس کے بارے میں اللہ رسول نے بیان فرمایا وہ کیا ہے بغی ایک اللہ رب العزت کا نافرمان اسے میں دوسری چیز زناکار بندہ یا بندی دوسری چیز والدین کی نافرمانی کرنے والا والدین کے تعلق سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آنے والا یہ نہ سوچے میں نکل جاؤں گا والدین کو اس نے رولایا ہے رک تیری بھی بچے ہوں گے نا سزا یہیں ملے گی تُو نے اپنے اببہ کو رولایا ہے تیرے بچے آئیں گے وہ تجھے رولائیں گے تب تجھے یاد آئے گا کاش کی میں نے اپنے والدین کی خدمت کر لیا ہوتا کاش کی میں نے اپنے اببہ کی بات کو مان لیا ہوتا کاش کی میں نے اپنے امی کی باتوں کو مان لیا ہوتا جب تیرے بیٹے تجھے چھوڑ کر کے چلے جائیں گے تجھے گھر پہ بٹھا دیں گے تُو روئے گا تُو بلکے گا چلائے گا بچے جب تیرا دھیان نہیں دیں گے تب تجھے خیال آئے گا کہ یہ سزا دنیا میں مل گئی ہے تو یاد رکھیں ناظرین یہ سزا دنیا میں ملے گی آج اگر ہم اپنے والدین کی قدر نہیں کریں گے جب ہمارا بچہ بڑا ہوگا وہ ہماری قدر نہیں کرے گا اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ جن کو ہم نے پالا پوسا بڑا کیا اب وہ والدین کی خدمت ہی نہ کریں تب ہمیں یاد آئے گا کہ ہم نے بھی تو اپنے والدین کی خدمت نہیں کیا تھا ہم نے بھی اپنے والدین کے بارے میں دھیان نہیں دیا تھا ہم نے بھی اپنے والدین کو رولایا تھا آج اگر ہمیں ہمارا بچہ رولا رہا ہے کوئی نئی بات نہیں ہم رولا چکے ہیں سزا یہاں پر بھی ملے گی اور آخرت میں بھی اس بندے کو سزا ملے گی جو اس طریقے حرکت میں کرے گا تو ناظرین اکرام تقریباً پانچ باتوں کا تذکر آپ کے سامنے کیا گیا پہلی بات آپ کے سامنے جو پیش کی گئی کہ جو بندہ گالی دے گا انجام بہت برا ہوگا جو بندہ کسی کو گالی دے رہا ہے گویا کہ وہ اپنے اببہ کو گالی دے رہا اپنی امی کو گالی دے رہا دوسری چیز قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھے گا نہیں تیسری چیز وہ بندہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے فرض کو اس کے نوافل کو قبول نہیں کرے گا جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا چوتھی چیز اس پر جنت حرام ہے جو بندہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا چوتھی چیز جو میں نے ذکر کیا خیر کے اندر کہ وہ بندہ اس کی سزا جو والدین کی نافرمانی کرے گا اس بندے کو اس کی سزا دنیا بھی مل کر کرے گی ناظرین یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں انشاءاللہ وقت ہوتا تو مزید آپ کے سامنے باتیں پیش کی آتی ہیں لیکن آج کی نششت ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ اپنے پروگرام کو مزید ہم آگے بڑھائیں انشاءاللہ اگلی نششت میں آپ کے سامنے والدین کے ساتھ کیسے برطاو کیا جائے چند باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلی نششت نے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی جب تک کہ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ملاقات ہوگی اگلی نششت میں ملاقات ہوگی اگلی نششت میں